گجرات دوہزار دو کے دنگے میں اکیس سال کے بلکیز بانو جو کہ پانچ مہینے کی پریگننٹ تھی اس کے ساتھ ایک گیارہ ہندوت ہوا لوگوں نے دھرم کے آدھار پر بلکار کیا باری باری سے گیارہ لوگوں نے بلکیز بانو کے ساتھ بلکار کیا بلکیز بانو کے سامنے ہی اس کے تین سال کے بیٹی کو پتھر سے اس کے سر کو پچل کر موت کے گھاٹ اتار دیا بلکیز بانو کے پاس موجود چار اس کے اور گھر والی کے ساتھ چار مہیناؤں کے ساتھ اور انہیں گیارہ لوگوں نے بلکار کے اور بلکیز بانو کے ساتھ گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا انہیں گیارہ دھارمک بلکاریوں کو کوٹ سے عمر قید کے سزا ضرور ہوئی لیکن مئی دوہزار بائیس کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے انہیں گیارہ دھارمک بلکاریوں کو سمائے سے پہلے ہی رہا کروا دیا جس کے بعد سپریم کوٹ نے آج دو دن پہلے فیصلہ سنیا ہے کہ دو ہزار دو کے دنگوں کے دوران جنہیں گیارہ لوگوں نے بلکیز بانو کے ساتھ بالاتکار کیا اور بلکیز بانو کے گھر کے ساتھ لوگوں کی ہتیہ کر دی ان دوشیوں کے خلاف سپریم کوٹ نے کڑی کاروائی کرتے ہوئے گجرات سرکار کو پھٹکار لگائی ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ گجرات کے بیجی پی سرکار کا دماغ پورا طریقے سے خراب ہو چکا ہے اس نے کوٹ کو مسلیٹ کرنے کی کوشش کی اور بیجی پی سرکار کو سپریم کوٹ نے بد دماغ تک کہا ہے کہ کیسے انہیں گیارہ بلکاریوں کو اس نے رہا کروا دیا دوہزار بائیس کے موقع میں سپریم کوٹ نے گجرات سرکار کو پھٹکار لگانے کے بعد انہیں گیارہ بلکاریوں کو ایک بار پھر سے دو ہفتے کا الٹی میٹن دیا ہے کہ دو ہفتے کے اندر اندر انہیں گیارہ دھارمیگ بلکاریوں کو جیل کے اندر جانا ہوگا اور دوبارہ کبھی بھی وہ وہاہر نہیں نکل سکیں گے پندرہ اگل دوہزار بائیس کو جب ان گیارہ دھارمیگ بلکاریوں کو بیجی پی سرکار نے رہا کروا دیا تھا تب پورے دیش بھر سے لگ بک 64 ہزار لوگ ایسے تھے جنہوں نے پی آئیل یعنی سپریم کوٹ میں پیٹیشن داخل کی سپریم کوک کو کھولا پتر لکھا اور بیجی پی سرکار کو کوسا اور گیارہ دوشیوں کے ایک بار پھر سے جیل بھیجانے کی درخواست کی یعنی دیش بھر کے 64 ہزار لوگ بلکیز بانوں کے ساتھ کھڑے ہوگے لیکن معاملہ تب طول پکڑا جب بیرشتر آسودین اویسی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بلکیز بانوں کو دیش کا بیٹی بتایا اور بیجی پی سرکار کو گھرتے ہوئے بیرشتر آسودین اویسی صاحب نے کہا کہ کیا بلکیز بانوں دیش کی بیٹی نہیں ہے اگر بلکیز بانوں مسلمان نہیں ہوتی تو اس کو آج انصاف مل جاتا اویسی صاحب کا یہ خطرناک بیان پارلیمنٹ کے اندر سے باہر نکل کر سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور آخر کار اویسی صاحب دوارہ اٹھائے گئے پارلیمنٹ کے اندر آواز کی وجہ سے ایک بہت بڑا رول سپریم کورٹ کو پہنچا اور سپریم کورٹ نے بلکیز بانوں کو انصاف دیا بلکیز بانوں اس انصاف کے ساتھ رونے لگی اور ایک امید کے ساتھ اس دیش کی عدالت کو دیکھنے لگی پر سواد گھڑے ہوتا ہے اس دیش میں رہنے والے پچیس کروڑ مسلمانوں کو کہ کیا تمہیں ذرا سے بھی شرم ہے اسی پارلیمنٹ میں مسلمان دوارہ چنے گئے کانگریزی سانسد موجود تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی بلکیز بانوں کا نام نہیں لیا جس پارلیمنٹ میں وہ ایسی صاحب بلکیز بانوں کے لیے انصاف کے گوہار لگا رہے تھے اسی پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے ووٹو سے چنے گئے ٹی ایم سی کے بھی سانسد موجود تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے بلکیز بانوں کا نام نہیں لیا اسی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے ووٹو سے چنے ہوئے آر جیڈی کے سانسد موجود تھے لیکن انہوں نے بھی بلکیز بانوں کا نام نہیں لیا اسی پارلیمنٹ کے اندر بیہار کے مسلمانوں سے چنے گئے جیڈیوں کے سانسد موجود تھے لیکن انہوں نے بھی بلکیز بانوں کا نام تک نہیں لیا اور اسی پارلیمنٹ میں اتر پردیش کے کروڑوں مسلمانوں دوارت چنے گئے سماجبادی پارٹی اور بہنجل سماج پارٹی کی بھی سانسد موجود تھے لیکن انہوں نے بھی کبھی بلکز بانو کا نام تک نہیں لیا اور آج جس ویتی نے اکیلے بلکز بانو کے لیے پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی اسی ویتی کو دیش کے کروڑوں مسلمان بیجی بی کے ایجنٹ اور آر ایس ایس کے ایجنٹ بیجی بی کے بیٹین کہتے ہیں کیا مسلمانوں کو شر نہیں آنی چاہیے کہ کیسے بیس سال تک ایک مسلم مہیلہ انصاف کی گوھار لگاتی رہی اور کوئی بھی اس کے انصاف کے لیے آگے نہیں آرہا تھا بلکہ صرف او سیریز بیریشنر اصد الدین اویسی صاحب اکیلے بلکز بانو کے ساتھ کھڑے رہے پارلیمنٹ سے لے کر الگ الگ منچوں تک اویسی صاحب بلکز بانو کے انصاف کی گوھار کرو مسلمانوں بھی سمجھ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک جھٹھو کر ایم آئیم کو ووٹ کرتے اگر ان مسلمانوں دوارہ چونے کے پچاس سانسد اگر پارلیمنٹ کے اندر ہوتے تو بلکز بانو کو بیس سا انصاف دینے میں نہیں لگتی بلکہ دو ہزار دو دنگے کے بعد ہی بلکز بانو کے ساتھ انصاف ہو جاتا اور جو نیردر موڈی جیز دیش کے پی ایم ہے وہ پی ایم نہیں ہوتے بلکہ وہ جیل کے سلاکھوں کے اندر ہوتے لیکن مسلمانوں کا ووٹوں کے بھی بھاجن کی وجہ سے دیش کے پچیس کروڑ مسلمانوں کا ووٹ جس طریقے سے بیہار نارچیڈی جڈیو میں بٹا اتر پردش میں ایس پی بی ایس پی اور کانگریس میں بٹا ویس بنگول میں ٹیم سی کانگریس سی پی ایم میں بٹا اور پورے بھارت میں جس طریقے سے مسلمانوں نے اپنے ووٹوں کا بھی بھاجن کیا ہے اور جس کی وجہ سے آج پارلیمنٹ میں پچاس سانسد کی جگہ سی بی سے کس سانسد ہے اس کا بھگدان بلکس بانوں جیسی پیوڑت محلاؤ کو کرنا پڑا ہے تو اس ویڈیو کے مادہم سے میں سے وے کے پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا کہ بلکس بانوں کو بیس سال تک انصاف کا انتظار کرنا پڑا کیونکہ بلکس بانوں کے ساتھ دیش کا مسلمان کھڑا ہی نہیں تھا اگر دیش کا مسلمان وہ ایسی صحاب کو اپنا نیتہ مان لے اور ایم آئیم پارٹی کو ووٹ کرنا شروع کر دے تو ایم آئیم کے پچاس سانسد پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تب اگر کبھی خدا نہ خواستہ بلکس بانوں جیسی کسی اور محلہ کے ساتھ بلکس بانوں کے ساتھ بلکس سال نہیں بلکہ کچھ دینوں کے اندر اس کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے تو فیصلہ اس دیش کے پچیس گلوں مسلمانوں کو کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایم آئیم کے ساتھ کھڑے ہیں بلکس بانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر آر جی ڈی جی ڈیو کانگریس اس پی بی ایس پی سی پی ایم ٹی ایم سی کے ساتھ کھڑے ہیں جو بلکس بانوں کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں یہ ویڈیو میں یہ دھری سماپ کرتا ہوں جو بھی وقتی میری باتوں سے سہمت ہے وہ اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک ضرور فیلائیں اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک مہت جانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے لنک کو واتس اپ فیس بیش ریگام پر شیئر کیجئے اپنی باتوں کو دھڑا دھڑ کمنٹ پر رکھئے کہ بلکس بانوں کو جو بیس سال تک انصاف کا انتظار کرنے پڑا تو کیا اس کے پیجھے سن بی جی پی کا ہاتھ تھا یا پھر اتنہی ذمہ داری کانگریس آر جی ڈی جی ڈیو اس پی بی ایس پی ٹی ایم سی اور سی فیم کے نتاؤں گے تھی جنہوں نے کبھی بھی بلکس بانوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی اپنی بات کمنٹ پر ضرور دیجئے ہماری یوٹیوب چینل دھا پولیٹیکل کو سبسکرائب کیجئے بلکس بھی ہٹ کیجئے اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چینل دھا پولیٹیکل نیوز پر دیکھ رہتے تو اسے لائک اور فالو کیجئے پانچ بڑے گروپ میں شیئر کیجئے مجھے اپنے دعا میں آدھ رکھیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اللہ کے سلام تیرہمت برکات اب تمام بھائیوں اور بہروں پروں میں اللہ